اچھا آج کل ہمارے 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 ہمار تو اگر کوئی بدنام ہے کوئی گندگی کر رہا ہے کوئی برا کام کر رہا ہے تو آپ کا کام نہیں بنتا کہ آپ کسی کی عزت اس طریقے سے اچھالو ہمارے دین نے نہیں کہا ہمارے مذہب نے نہیں کہا کہ آپ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اچھالو ایک عزتدار آدمی کا کام نہیں ہوتا کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اچھالے ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہو آپ اصلاح کر سکتے ہو آپ جا کر ان سے بات کر سکتے ہو آپ انہیں سمجھا سکتے ہو آپ انہیں نیکی کی راہ پر لا سکتے ہو آپ انہیں ن بہن بیٹی کی ویڈیو دکھا کر اسے بدنام کرنا سوشل میڈیا پر پوری دنیا بدنام کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے یہ ہمارے مذہب نے نہیں سکھایا ہمیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اٹھا کر آپ چوراہے پہ رکھ دو ایک عزتدار آدمی ہی کام نہیں کر سکتا بلکل بھی نہیں کر سکتا ایک عزتدار آدمی گناہ وہ تو گنےگار ہیں آپ تو ان سے زیادہ ہو گئے آپ نے تو ایک ایسا کام کر دیا جو ہمارے دین اور مذہب میں ہیں ہی نہیں آپ تو ویڈیو دکھا د دکھا کر کسی کی بہن بیٹی کی ان کو بدنام کر رہے پوری دنیا میں یہ نہیں ہمارا مذہب یہ ہمارا دین نہیں کہتا سیدھی راہ پر آجو بھائی یہ ہی کہوں گی اچھی راہ پر چل لو دین پڑھو مذہب پڑھو کیا کہہ رہا ہے ہمارا دین پڑھو بھائی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کیسے آپ کسی کی بہن بیٹی کو بدنام کر سکتے ہو دیکھو یاد رکھو عورت جو ہوتی نا عورت ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کی عزت عزت ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ ایک تواف ہو چاہے وہ ایک ناچنے والی ہو چاہے وہ ایک وحشیہ ہو عورت کی عزت عزت ہوتی ہے بھائی کسی کی عورت کی عزت نہ اچھالو اگر کوئی اپنی اچھال رہا ہے نا اچھالنے دو آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہو آپ اسے سمجھا سکتے ہو لیکن کسی کی عزت نہ اچھالو کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو مت اچھالو اگر آپ کے گھر میں بھی بہنیں بیٹی ہیں نا تو تھوڑا دھیان رکھو یہ دنیا مقافات عمل ہے اچھی کی راہ کی دعوت دے دو آپ انہیں نیکی کی راہ پر چلانے کی کوشش کرلو انہیں کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو سوشل میڈیا پر مت اچھالو یہ ہمارا دین نہیں ہے یہ ہمارا مذہب نہیں ہے یہ نہیں سکھایا ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا قرآن نے ہمیں کون سا کون سی دین پر چل رہے ہو بھائی نہ کرو کیا عدموں دکھاؤگے اللہ کو کیسے نظریں ملاوگے جب اوپر جاؤگے کیا بتاؤگے کچھ سوچتے ہو سوچو ان چیزوں کو ضرورت ہے آپ کو سوچن کی